نئی ملحق جو ہیں اس وقت سپریب گوٹ کے باہر میڈیا سے بات کریں بردرمانی تو ان کو آتی ہی تھی اور انہوں نے پچھلے چم مہینوں میں بردرمانی اور برد کلامی کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان عدالت نہیں آتے کیونکہ ان کو گرفتاری کا خدشہ ہے میں کہتا ہوں کہ نواز شریف بھی اس لئے یہاں نہیں آتے کہ ان کو عوام گرفتار کر لیں گے انہوں نے پاکستان کے قوانین پاکستان کے آئین اور اپنے حلف کے خلاف وردی کی ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مجرم نواز شریف ہے جو اس وقت وزارت حضمہ کے عہدے پر فائد ہے مگر تمام اخلاقی اور آئینی جواز کھو چکا ہے اس حوالے سے آ کے دیکھیں نواز شریف عوام کا سمندر یہاں پر آ جائے گا یہ امران خان کو چیلنج کرتے ہیں حکومت کس کی ہے حکومت آپ کی ہے امران خان اپنے گھر میں موجود ہیں آپ جا کر پولیس کو حکوم دے کہ گرستار کر لیں امران خان کو آپ کے حمد نہیں ہے کہ امران خان کو گرستار کر سکیں آپ کے حمد نہیں ہے کہ پاکستان کے قوانین پر عمل درامت کر سکیں یا کروا سکیں کیونکہ اب پولیس بھی آپ کی بات نہیں سنے گی یہ پوری قوم اس بات پر متفق ہے کہ وزیراعظم جو ہے اب پاکستان کے اخلاقی اور آئینی طور پر وزیراعظم نہیں رہے انشاءاللہ چند دنوں کی بات ہے صرف چند دنوں کی بات ہے کہ یہ اپنے عوضے سے معذول ہو جائیں گے پھر ان پر مقدمہ چلے گا مارڈر ٹاؤن کے چودہ جو قتل کیے گئے ہیں پھر ان پر مقدمہ چلے گا پاکستانی افواج کو بدنام کرنے کا جو نواز شریف نے اور ان کی صحابزادی نے وزیراعظم کے ہاؤس میں بیٹھ کر پاکستانی افواج کے خلاف سالش کی ان پر وہ مقدمہ چلیں گے ان پر مقدمہ چلے گا کہ انہوں نے سن بانوے ترانوے میں دائیوو کی جو سلام آباد لاہور کا ہائیوے ہے اس پہ آٹھ عرب روپے لیے ہر پروجیکٹ میں جو انہوں نے کمیشن لیے ہیں ان پر مقدمہ چلے جائے گا عوام کی عدالت میں مقدمہ ہوگا قانونی عدالت میں مقدمہ ہوگا تحریک انصاف اس جدوجہد میں پیش پیش ہوگی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاناما کی جو لیکس ہیں پاناما کا جو معاملہ ہے یہ پاکستان کی مجموعی قومی کرپشن کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے پاناما کا کیس ختم ہو جانے کے بعد پاکستان میں کرپشن ختم نہیں ہوگی اس کے لیے تمام محب الوطن پاکستانیوں کو جدوجہد اور تیز کرنی پڑے گی عمران خان 21 سال سے جو انہوں نے عظم کر رکھا ہے پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنے کا انشاءاللہ ہم اندر انتخابات میں سرکھرو ہو کر اور اگلی حکومت بنا کر ہم نواز شریف اور ان کے ہواریوں کو اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہواری کون ہیں اس لفت کچھ ابن الوقت ہیں پاکستان کی سیاست میں فضل الرحمان بلوچستان کا چیز منسر زہری اچکزئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف سے مرات لے کر اپنا ضمیر بیش لیا ہے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اصولوں پر آ کر بات کریں اب یہ نواز شریف جب تمام الزامات ثابت ہو چکے ہیں یہ نواز شریف کے دفعہ کے لیے صرف اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کو پتا ہے نواز شریف گیا تو ان کا جو اقتدار ہے ان کو جو لوٹ مار کی مہم ہے ان کے جو لوٹ مار کے جو کاروائی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور یہ لوگ خود زیر عطاب آ جائیں گے تو میں یہ جو تین نام لیے ہیں ان کے خاص ان کے اور بہت سارے لوگ ہیں مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف کی اپنی صفوں میں مکمل انتشار پیدا ہو چکا ہے نواز شریف نے اپنے وزرہ سے جھوٹ بولا ان کو بتایا کہ یہ دوہزار پانچ میں فلیٹ خریدے گئے ہیں اب ان کے وزرہ کو بھی پتا چل گیا ہے کہ یہ فلیٹ بانوے ترانوے میں خریدے گئے تھے ان کے وزرہ کو بھی پتا چل گیا ہے کہ ہم ایک جھوٹ کی حمایت میں ہم نے پریس کے سامنے قوم کے سامنے ہم نے خود جھوٹ بولا ان کے وزیر بھی اب شرم کے مارے سر جھکائے پھر رہے ہیں اور نواز شریف مجھے افسوس ہے نواز شریف مجھے خود شرم آ رہی ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ جن الفاظ میں آپ کو یاد کر رہا ہے ہمارے سر شرم سے جھک رہے ہیں کیا یہی وہ اقضار ہیں کیا یہی وہ اصول ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھایا جو ہمارے قائد اعظم نے اس ملک کے لئے راحتائین کی تھی کیا یہی وہ ہیں کہ وزیر اعظم پوری قوم سے جھوٹ بولے اور جھوٹ بول بول کر قوم کو للکارے اور بچہ بچہ اس کے خلاف ہو جائے اور وہ کہے کہ میں نے اسصیفہ نہیں دینا ہے اصل میں بات میرے خیالے صحیح ہے وہ اسصیفہ نہیں دیں گے کیونکہ ان کا جو حشر ہونے والا ہے اسصیفہ نہ دینی کی وجہ سے مجھے افسوس سے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ قابل رحم ہوگا ان کو ابھی خیال آنا چاہیے کہ وہ اس ملک کو کن کانٹوں میں گھسیٹ رہے ہیں کس کیچڑ میں لے کے جا رہے ہیں پاکستانی ساست کو ہمیں تحریک انصاف کو پورا اعتماد ہے پورا یقین ہے کہ رپریم کورٹ کا فیصلہ سچ پر مبنی ہوگا وہ پاکستان کی قوم کی امنگوں کی تجوانی کرے گا اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کسی بھی حکمران کو کسی بھی حکمران تبقے کے فرد کو یہ جرد نہیں ہوگی کہ وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے اپنے اختیارات سے سجاوز کر کے